خاص طرح پر سیاست میں آجاتا ہے اپنی من پسند کام کرنا یا خدمت ہوگا یا اپنی پرسپشن خدمت ہوگا ہم سارے انسان ہیں ہمارا رینج جو ہے وہ لیمیٹڈ ہے اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مذہب کو اس کے ساتھ مکس کرتے ہو اور خاص طرح پر مذہب کی کسی ایک انٹرپیٹیشن کو تو نقصان یہ ہے وہ مذہب کا زیادہ ہونے کا چانس ہے کیونکہ آپ کی سیاست جو ہے جب تک آپ زندہ ہو مذہب عبدی ہے اور اس کا جہاں آپ نے اگر بیچ میں کوئی تفسیر میں پخ لگا دی تو وہ سیاست اور ہوگئے مذہب اور سیاست کو بالکل اللہ رکھنا چاہیے لیکن ہمیں کیوں لگتا ہے جو اس طرح کی پارٹیز ہیں جس طرح مذہب اور سیاست کو مکس کر رہی ہیں مکس کر کے سامنے لے کے آ رہی ہیں اب آپ مجھے بتا دیجئے کچھ دن پہلے جانگئے ترین صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی سیالوی صاحب سے تب بھی اس طرح قیمے جانے کی کوشش بھی کہ جی جانگی ترین صاحب نے بھی ذرا کہہ دیا کہ ہماری مدد بھی آپ کے ساتھ ہوگی تو چلیں جی لشکر لے چلیں اور یہ باتیں بھی ہوئیں کہ جی لشکر آ رہا ہے اور اب تو پنجاب اکمت گئی یہ ساری باتیں سے آلوی صاحب نے کر دی اور سارے ان کے لوگ بھی باتیں کر رہے تھے اور بڑے جزباتی ہوئے ہوئے اور بس ہم نے تو کسی طرح کیسی طرح کیونکہ جو ہے اب نے اپنے ایک لفظ یوز کیا اور اس کی کریکشن کرنے توہین اترسالت کہیں نہیں ہوئی ٹھیک ہے یہ معاملہ توہین اترسالت کا نہیں تھا ختم نبوت کے بارے میں کہا جا رہا تھا لیکن اس کے اندر بھی دیکھیں اس کے اندر ایک بیک گراؤن تھا اور وہ یہ ہے کہ جو گورنر صاحب مارے گئے تھے اور ان کے اسیسن کو بعد میں فانسی دی گئی آپ کو یاد ہوگا یہ تی ایل وائے جو ہے اسی وقت بنی تھی کیونکہ لوگ جو ہے نا اس کے بعد وہ غم غصہ اور وہ جو وہ ختم نہیں ہو پا رہا تھا وہ پین نہیں ہتم ہو پا رہا تھا میرے خیال میں اس کے بعد یہ آئے فیضہ باد جو ہے وہ انٹیکٹ لائمکس تھا ہو گیا اس کے بعد ایک صاحب نے ریزائن کیا ان کو منایا سمجھا یہ واپس چلے گیا اس کے بعد ان کو ایک اور پیسچر نظر آ گیا کہ الیکشن جب ہوتا ہے تو دس دس بارہ بارہ آزاد ووٹ مل رہے تو اب جو ہے آپ نے کہیں خاتم ریزوی کا نام سنے نہیں سنیں گے اس کے وجہ ہے کہ وہ سیاسی سائٹ پہ جا رہے ہیں تو جو کچھ بھی ہے اس کو مدویٹ کرنا اس پہ وہ کرتے رہنا لانگ ٹرم میں تو پوری سوسائٹی کا کام ہے لیکن ہمیں جو ہے اب بہت زیادہ ہی اس پرلیٹنگ نہیں کرنی ہے سلام علیکم کون بات کر رہے ہیں کہاں سے جی اللہ کا شکر میرے بھائی چاہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم لیکن ہمارا جو مسئلہ ہو گیا رہا ہے ہمارے ہاں ایک چیز ہمیں پریشر کوکر بنا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا میڈیا سے بعض چیزیں امنیٹ ہوتی ہیں ٹھیک اس کے بعد ہمارے ہاں بہت سارے انکر صاحبان ایسے ہیں جو کہ یا پہ چینلز ہوں گے جو کہ حکومت سے یا اپنے کسی پولیٹکل ایجنڈا پہ فاکس ٹی وی سے بھی زیادہ جذباتی ہیں اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس کو اٹھاتے ہیں اور انتہائی پیر در پیر جو ہے وہ اس طرح بار کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے لانگ ٹرم میں یہ نقصان ہو رہا ہے کہ بھئی حکومت جو بھی ہوتی ہے پاکستان میں کون ہمیشہ کے لیے جی ہے پاکستان میں کون ہمیشہ کے لیے حکومت کی ہے حکومت سے ہٹ جاتی ہے لیکن آپ جو حکومت یا دشمن کو تنگ کرنے کے لیے اپنے پورے پانی کے طلاب کو جہلیلہ کر دوگے تو پانی کہاں سے پی ہوگے اس کو قد بھی ہوتی ہے سلام علیکم وآلیکم کون بات کردے کہاں سے گلستان بہرہاں سلام آباد جناب حکوم کیجئے محترم خرص صاحب سے بات کرنی ہے جی آپ حکوم کیجئے خرص صاحب 20-25 سال پہلے جو کلبہ نہیں پڑھ رہا تھا اس کو کافر کہتے تھے ٹھیک ہے پھر جو اصل کافر ہیں وہ آ کر امام بن گئے مجد میں کئی مجدوں میں امام پکڑے گئے جو مسلمانی جیتے انہوں نے ایسی تربیت دی ہے کہ اپنی جماعت کے لابات سب کو انہوں نے کافر سمجھائے وہ کہیں ان کافروں کو چھوڑو گے ہاتھ ہاتھ اس میں لڑو اور مرو اور مارو ٹھیک ہے سب کو کارڈر بھی ہیں ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے آپ کو یاد ہوگا مطلب مسجد میں جب ہم بیٹھتے تھے تو وہ جو انگلیاں کتنے سے تھوڑا سا اوپر رکھنے کی بات تو ہوتے تھے مولوی صاحب آتے تھے کہتے تھے کہ یہاں سے انگلیاں کٹ جائیں گی اگر تم نے جو ہے وہ نہ کیا انگلیاں پیچھے نہ رکھیں اور اسی طرح سے اور چیزوں کے بارے میں تو ہمیں بھی تھوڑا جو شدت ہے جذبات کی ان کو کٹسٹرکٹف یوز کریں میں یہ کہتا ہوں ستانوے فیصد مسلمانوں کا ملک ہے یہاں پہ ایک چیز آرام سے آپ سو جائے جانتے ہوئے کہ یہاں پہ اسلام کو کوئی خطرہ نہیں اگر ہے تو ہماری ہمارکتوں سے ہے ہماری جذباتیت سے ہے کیونکہ یہ یاد رکھیں گی مذہب جو ہے اگر چادہ سو پندرہ سو سال جو ہے ہماری مدد کے بغیر یہاں تک پہنچا ہے تو یہ آگے بھی چلتا رہے گا خود قرآن خود خدا کہہ رہا ہے قرآن کی حفاظت کا زمان لیا ہوا ہے تو انتباہ چیزوں پر سلام علیکم جی بالکل اکلام کون بات کر رہے کہاں سے رمضان علی بات کر رہا ہوں جی رمضان صاحب بولی ہے باہی میرا نا یہ چھوکنا خراب ہوگا ہے ملکان اشتار میں گیا ہوں یہ بات نہیں سر رہا ہے اشتار والے چاہلے جی ان سے کہنا چاہیے کہ جی سنیں ان کی بات اور میرے خیال میں حکومت اور دیگر مہا کے جو ہمارے دین ہیں وہ بھی اس چیز کا تھوڑا سن نوٹس لے لیں سلام علیکم ملکم السلام کون بات کر رہے کہاں سے میں ہماریوں بات کر رہا ہوں اسلام بات پر رجل ہے کولر ہوں آپ کا شایدانتی ہے بہت بہترین انداز میں ایک جگہ پر میں نے چینلی چینل میں نے چینلی چینل دوکا ہے اکتا آپ لوگا پر رہا میں دے بہر اچھا لکتا ہے سچیلی میں نے اسی ہی روکا ہی کہ آپ نے ایک بات کہیں آپ نے کہا جی ترہیم اور اچھا لکت نہیں اور رچلی اچھلی کہتا ہے اس کو اکنا پلٹس کیا جا رہا ہے اور پر نو ریزن میں میں بہت شمیندہ ہوا میں بہت شمیندہ ہوا میں بہت شمیندہ ہوا میں بہت شمیندہ ہوا تب یہ سوڑا کا کرنا ہوا اور اس میں پورا اسی میں جب وہ پر سیشنگ دے رہتے ہیں وہ جو موکوز وہاں پر پیسے ہوئے ہیں انہوں نے یہ کہنا تھا کہ جی اس کے بعد میں ایلیکشنز بھی لڑوں گا فورا یہ وہ طالبہ کرنے کے بعد کہ یہی جو دیمان جا ہوا رہے ہیں انہوں نے کہا جی میں جو دیمائی کا پاکی اوپر آتی ہے اور اس پہت جو لگے لگا آتا ہے جی تھا پر رہا ہے اس کے بعد میں سیشنگ دے رہا ہوا تو مطلب ہم یہ ساری چیزیں جو سب کچھ ہوا وہ سب کچھ نے کیا وہ اللہ رسول کے میں وہ انہوں نے سیشنگ کے لئے کیا ابھی پھر ہم نے دیکھا جیسے جب ہی شکھت بات کر رہی تھی کہ سیالوی صاحب کبھی جو دھرنا ہوئی انہوں نے تجاج ہے اس کو تجاج کر رہے تھے مطلب سیالوی صاحب اس کو سپورٹ پسٹ کر رہے تھے because یہ اگر پوائنٹ سکوری ہاں جی مائیو یہی سوال میں لے کے جاؤں گی کہ تیرال قادری صاحب اور جنگیر ترین صاحب اور جو تحریکن صاحب وہ تکیا کر کے بیٹھی ویڈی سیالوی صاحب کے تجاج کی کہ وہ کریں گے تو ہم بھی ملنے گے اب وہ کچھا بنے گا کونے کچھ حامل کر لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کون بات کر رہے کہاں سے جیسے بولیے السلام علیکم مل چکی آپ کی کون بات کر رہے کہاں سے میں محمد بشارت آباد کی بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے جی بشارت صاحب بولیے جی میں فرحان صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظام ہمارے اوپر مختلف کیا گیا ہے یہ روز دن ہم جو سن گئے ہیں کہ ٹیلی ویزن کے اوپر مختلف سیاستدانوں کی باتیں ہمارے اوپر یہ جو نظام مختلف کیا ہے کب یہ لوگ ختم کریں گے ہمارے جو مسائل ہیں آسپیٹل کے مسائل ہیں پولیس سکیشن کے مسائل ہیں جب ہم وہاں جاتے ہیں جو آم آدمی جاتا ہے یہ ان نتائل کو کون آل کرے گا وہ کون کی حکومت آئے گی کون سے چاہتے دان آئیں گے کون تا وہ طب کا آئے گا جو ہمارے جو نتائل برید جو مرام کی اصلی 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 ان سب چیزوں نکل گئے نہیں نہیں سوالہ کر میں بالکل سمجھ گیا جواب دینے کی جازت ہے یا بیٹو آکھول ہے اچھا پہلے تو ہماریو صاحب thank you very much میرے خیال میں politicization کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک سوشالوجی کی ترم ہے ادرائیز کرنا کسی کو جو ہے دو سیکنڈ میں فرایا کر دینا آپ کو کسی کی بات اچھی نہیں لگ رہی کسی نے آپ کے کان میں آکھے کہ یہ تو دشمن ہے جی اور آپ نے پھر اس کے بعد یا تو تکفیر کر دی یا اس کو دشمن ڈکریر کر دیا خدارہ یہ مت کیجئے اس کی وجہ یہ ہے نہ تو یہ پاکستان کی spirit کے ساتھ ملتا ہے نہ ہی یہ مذہب کی spirit کے ساتھ ملتا ہے اگر آپ اور کچھ نہیں ہے تو اسوہ رسول پڑھ لیجئے اگر آپ اسوہ رسول نہیں پڑھ سکتے سیاہ ستہ بار کہہ وہ بھی اسوہ کا حصہ ہے لیکن سیاہ ستہ دیکھ لیجئے مشکات شریف دیکھ لیجئے جل نو کے اسلام کے اندر کیا رحمتیں ہیں اور ہم ذہمتوں کے بنیاد بنایا بیٹھے اپنے آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے دوسرے کال ایت ابھی لازت والے ہیں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ یہ نظام کب تبدیل ہوگا بھائی یہ نظام کا معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ ہے ثابت قدمی کا آپ نے فیالز کیا وہ شاید نظم سنی ہوگی کہ جی کچھ کام کیا کچھ عشق کیا کچھ کام کیا یہ ایک دوسرے کیا رہے آتے رہے کنگ آ کے ہم نے دونوں کو دھورا چھوڑ دیا اور یہ بات جو ہے ہمارے ہاں ایک ایشو ہے ستر سال سے کبھی ہم جمہوریت بنتے ہیں کبھی ہم ڈکٹیٹرش بنتے ہیں نہ اس سے انصاف کر پاتے ہیں نہ اس سے کر پاتے ہیں اب آپ نے جمہوریت کو پک کر لیا ہے تو پھر اس کے بعد یہ جان لیں کہ نہ تو اسلام اور جمہوریت میں کوئی کانفلکٹ ہے نہ ہی پاکستان کے اندر جو ہے شریعت کو نئی لانے کی ضرورت ہے اس کی وجہ ہے کہ آج بھی جو کچھ ہے تو شریعت کے مطابق ہے ایز پر بک باقی یہ ہے کہ آپ کے ہر میری دو نمبریاں تو چل رہی ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے اگر آپ یہ باتیں سمجھ لیں گے تو میرے خیال میں غریب کا لانگ ٹیم میں جمہوریت کے اندر یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے ٹی وی آ گیا ہے سوشل میڈیا آ گیا ہے آپ کو ہر چار سال پانچ سال کے بعد گوٹ کاک ملے گا تو آپ اپنے اپنے الیکٹر لیڈرز کو سمجھا بھی سکتے ہیں اور اپنی حق کو دمانی بھی کر سکتے ہیں سلام علیکم میرے سوال رہے گے السلام علیکم کون بات کر رہے کہاں سے سر میں بلان ملک تراکی سے بات کر رہا ہوں نام بتا لیے ملک تراکی سے جی ملک تا بولیے سر یہ آج میڈم جو پاکستان کے اندر ایک نگی کینل کے انسر میں سنسن ہی چلائی گی اسلام نے اس کی کوئی گنجاک ہے جو اسے مکمل جھوڑ پر مبنی تھی اور سپریم کورڈ نے بھی کیا کہ اس کے لیے کوئی سزا ہے جھوڑ سکھلے کے لیے بڑی سزا ہے بہت شکریہ ایک اور کالر کو شامل کر لیتا ہے سلام علیکم اچھا نہیں اس طرح سے اس طرح ملنا شروع ہوگی تو پھر تو پر پرائیویٹ چینلز میں تو کامل رہیہ وہ آپ کو حد دوسرے دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی evidence آیا ہو سچا یہ جھوٹا انہوں نے بات کر دی میرے خیال میں سپریم کورڈ کو سلام ساتھ سلام کیوں میں نے بھی کہنا ادھر آؤ اور سامنے رکھو اگر آپ کے ملک اندر ادارے اسی طرح کام کرتے رہے تو اگر کوئی بات کر رہا ہے تو ہو جائے گا برنہ بھائی صاحب تو دیس سالوں سے ایک کام کر رہے ہیں ہر روز کسی نگی سے حکومت کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں دوسرا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہر روز وہ قیامت لانے کی کوشش کرتے ہیں نہ ان دونوں میں سے چیزیں ان سے پوچھ کے آنے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے اور جو حکومتیں گرنا یا نہیں آنا ہے وہ عوام کی اور پورے پورے الیکٹورل سسٹم کی مرضی ہے تو ان تمام چیزوں میں میرے خیال میں آپ کا اور میرا بھی مسئلہ یہ ہے ہم چیزوں کو بہت سیریسٹ لے لیتے ہیں میرے خیال میں بہت ساری چیزوں کو شیخ رشید صاحب جو بول رہا ہوتے ہیں پہلے میں بہت زیادہ ہرٹ ہوتا تھا کیونکہ ان کی باتیں جو ہے ایک تو ان کے پاس موکیبلر ہی نہیں ہے اسے کوئی دانائی نظر نہیں آتی ہے دوسرا جو باتیں کہا رہا ہوتے ہیں وہ بالکل بے رحمانہ ملک کے بارے میں ہوتی ہے لیکن میں پھر بھی مجھے پتا چل گیا ایک اور طالر آگیا ہے میں نے میرا سوال لیکن یہ ہے کہ میں نے ان کو آہستہ آہستہ جو ہے فلٹر آؤٹ کرنا یہ رشید صاحب سے سوال یاد آ رہے مجھے نہیں وہ کیا ہے اسی پہ کہ ان نے کہا میرا ذاتی مسئلہ ہے پہلے تو میرا ذاتی مسئلہ ہے وہ بڑا اچھا ایک جوک بھی شہر ہو رہا ہے تو ان نے کہا کیونکہ ان کی پارٹی کی جو اگزیکٹیو کمیٹی ہے تو اسے ہسلا کرے گی تو ان نے کہا اگزیکٹیو کمیٹی کار ہے انہ نے کہا شیخ رشید صاحب ان نے کہا اچھا پھر اگزیکٹیو کمیٹی کے بعد جو ہے جو ان کی ایک اور کوئی کمیٹی ہے وہ پیسہ ہے انہ نے کار ہے جن سے وہ بات ہو رہی تھی وہ نہیں عمران حان صاحب نے کہا میں نے سارے کے سارے اسٹیفے کٹھے کر لیا اور اس کے بات پتہ چلائے گا اب کیوں کی در اب پتہ نہیں اچھا بہت سارے لوگا نے کہا لیکن خیلی شیخ رشید صاحب کا اور عمران حان کا دو باتیں پتہ چلیں دونوں باتیں اسی موقع کی تھی بعد میں وہ اپلائی نہیں ہوتی تھی بعد میں انہوں نے پارلیمنٹ کے ساتھ ارکاس کر دیا ایک تو اللہ حان صاحب ہی جہاں نا وہ جلسے کیا تھے انہوں نے کہا بھلکا رہتے ہیں کچھوں نے بات کر دیا اللہ حان صاحب دوسرا جہاں وہ کہاں ملا رہا تھا وہ یہ تھا کہ بھئی آسا جلسہ کرنا ہے تو یہ رکھا ہوتی پا میں نہیں آیا بعد میں انہوں نے پارلیمنٹ کے ساتھ میں میرے خالدے شیخ صاحب وہ تفنیٰ تباہ کے لیے اگر ان کی باتیں آپ سننا چاہتے ہیں وہ بہت جز باقی اس سے ہمارے رہے ہیں وہ کچھ فمج جاتی ہوئے کیا کہہ رہا ہوں وہ سیب اللہ حرمانی کی تحریک سے لے کے جو انہیں مشورے دیئے تھے اور باقی مشورے اسٹیوے والے دیتے ہیں اب کل اسٹیوے ان کو سمجھ آگے یہ تحریکی انصافتے اسٹیوے دینیوالی ہے تو میں اکیلا کیا کروں گا زمین انتخاب آگئی کوئی نہ ہو جائے اب پر زمین انتخاب ہو گیا جو ہے میں صرف یہ کہوں گا کہ بعض لوگوں کے بارے میں آپ نے تفنیوں نے تباہ کے لیے کچھ کرنا تو کر لیں لیکن ادر وائز ہمارا بھی یہ ہو گئے بات باہر کا بات ہے اس کے اوپر ہم لوگ بھی بہت جذباتی ہوتے اور یہ کلچر بھی پتہ کہاں سے آئے یہ کلچر بھی پریمیرالی پی جائے کی طرف سے ہے جس میں اور آئی ٹیلیو آبن دیر آبن دیر جو پرویز مشرف ساتھ پر آخری دنوں کی بات ہے اس وقت یہ ہو گیا ہے نوکری چھوٹ گئی کولم پر پاپن یہاں دوسرے دن لگ جائیں سنسیپ پہ رہی ہے میری بچھل بلاک ہونا شروع ہو گئی جو میں نے وہ بلاک بنایا ہوا تھا اس وقت میں بھی بڑے صافت اور غصے میں بولتا تھا آج جب میں وہ کرتا ہوں میں یہ ریالائز کرتا ہوں کہ یہ اس سسٹم میں سب کے لیے جگہ ہے خدا کے لیے اتنا زیادہ ٹاکسک مت بنو کہ بعد میں آپ کا جو انفیکشنس ہے وہ دوسروں کو بہن کر دے اور آپ کو بھی بعد میں تنگ کرتا رہے اس وقت میرے خلال میں ان تمام چیزوں کے اوپر ہمیں یہ ریالائز کرنا چاہیے کہ دو قسم کی فورسز پاکستان میں کام کر رہی ہیں ایک جوڑنے والی ایک توڑنے والی جوڑنے کی میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کی فائد آج بھی جہاد کر رہی ہے اور اپنے قوم کو بچا رہی ہے جوڑنے کے لیے سیدھے صاحب جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے بابا رحمت کی جو بات ہے ایکٹیوزم ہے حکومت کی بات ہے حکومت جو ہے پھر پروجیکٹ پر پروجیکٹ بنایا جاری ہے اور پاکستان کا کیس پچھ کر ایسے وقت میں چاہے ادھر چاہے ادھر خاصتا پہ یہ سیاست ادھانوں کی بات کرو ان کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی الیمنٹس ہوں گے اب جیسے راہ و انوار کی بات آتی ہے پراچی کہنے اچھا ایک بندہ آگیا اب یہ آپ یہ جانیں کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ یہ نقش کو ہم تم کو نظر آئے مٹا اگر آپ کو کسی بھی سسٹم کے اندر کوئی نیگٹیوزم ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے جز بکاوز اوپر اچھے لوگ آگئے ہیں تو پھر یہ ایکسپیکٹ کریں اور ڈیمانڈ کریں کبھی کہ کر گے راہ و انوار ٹائی کے سارے کریکٹرز کو آپ نکال گے اسے نکالیں گے ساروخ ابھی آپ نے راہ و انوار کی بات کر دیئے کیسے نکالیں گے راہ و انوار صاحب کسی بھی زگاہ سے نکالنا مشکل نہیں ہے کسی بھی زگاہ سے نہیں وہ ان کو جو ہے پکڑنا بھی بڑا مشکل ہے نکالنا بھی بڑا مشکل ہے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا انہوں نے کہاں لے دی انہوں نے کہاں بیٹھا ہوں میرے اگر میں کس بات کی گرگزالی دوں مطلب آپ ایک تو ہٹ دھرمی دیکھیں نا فروخ مطلب وہ اتنا ہو گئے ان کو کہتے ہیں میں نے کچھ کیا ہی نہیں اور اگر کچھ کیا تو وہ آئی جیس ان کو پہلے پکڑ لیں اے ڈی خاجہ صاحب کو پکڑ لیں جنہوں نے مجھے کہا تھا انکانٹرز میں ان کا نام وہ ہے باقی لوگ کو پکڑ لیں بڑے بڑے لوگ کے میں نام ڈسکلوز کروں گا اس طرح کی ساری ایک تھیٹننگ بھی اور ایک اس طرح کی چیزیں بھی میرے خال میں اب تو پولیس کو بھی چاہیے تمام محکموں کو بھی اور اگر کوئی لوگ ان کی سرپرستی کرتے رہا ان کو بھی چاہیے کہ یہ اس طرح کی چیزیں کہ جب بھی ان پر مشکل وقت پڑھو سکتے نام دے دیں گے تو ان کو پکڑ لیں میں سب سے پہلے تو وہ کل بھی ایک ہماری بہن نے کال کیا تھا کہ کون سا نصاب پڑھایا جائے تاکہ معاشرے کے اندر انسانیت پر واپس ہے سب سے پہلے تو تبلیحی جماعت اور ایسی جو دیگر تبلیح والی جماعتیں ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں جا کہ ان کو بھی تبلیح کر دو یا چوڑا دا ٹھیک ہے تاکہ جہانت کوئی انسانیت کوئی خواہ پر خدا آ جائے کچھ تو ہو لیکن دوسرے ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک ایمان بھی ہے ٹھیک ہے جو بندے اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں صحیح طور پر کرتے ہیں اور ایمان ان کے وہ نہیں ہوتا اور میں یہ مانتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کر لیں ایمان نہ تو آپ پیدا کر سکتے ہیں نہ ختم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو ایمان دینا ہوتا ہے وہ دیتا ہے ہاں آپ کوشش کر سکتے ہیں آپ دعا کر سکتے ہیں ان لوگوں کی جن کے دلوں میں رہم نہیں ہے یا ایمان یا خوف خدا نہیں ہے اس کو ڈالا نظام کی ذمہ داری ہے اور میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اچھے لوگ نظر آ رہے ہیں آپ کو بالموم مجارٹی انسٹیوشنز میں سارے اچھے لوگ نظر آ رہے ہیں وہ پیچھے کہیں دور دراز میں کچھ لوگ ہوں گے جو ہولڈ آؤٹس ہیں جو ماضی کے نشان ہیں تو ماضی کے نشان اتنے مضبوط ہیں اتنے سٹینج جو پریزنٹ نشان بھی اتنے ہیں کہ وہ کسی بھی سرف سے ڈھلنی رہے ہیں ایک بات بتائے دکٹر صاحبہ آپ اپنے کریئر میں یہاں تک پہنچیے بلکل has it been easy نہیں it was not did anybody tell you کہ it is going to be a piece of cake obviously not دیکھیں ملک ایسے نہیں بن جاتے ملک کے لیے آپ کو چوبیس گھنٹے خرچ کرنے پڑتے ہیں کریئر کے لیے کرنے پڑتے ہیں زندگی کے لیے کرنے پڑتے ہیں اب دور یہ جو نیگٹیو ایلیمنٹس موجود ہیں تو آپ کو تین چیزوں کی ضرورت ہے ایک اللہ پر ایمان رکھو ایک اپنے ملک کی مٹی میں ایمان رکھو اور تیسرا اپنے اندر کی اچھائی اور طاقت میں ایمان رکھو اگر آپ کے پاس یہ تین چیزیں ہیں نا I'm telling you one by one you will get rid of all the negative elements and this country inshallah will be a pride of the region and pride of the world inshallah inshallah ڈی جی نادرہ نے کہا کہ یہ ایک طبیل process ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پندرہ کروڑ روپے جو ہیں وہ اس پر لگتا ہے گیتو چیف جسس نے کہا کہ میں پھر تین ماہ کی تنخواہ اس معاملے میں دینے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ اس process کو speed up کریں ایک مہینے پہلے اگر یہ case لگا دیا ہوتا تو اب تک بڑا کام ہو چکا ہوتا لیکن آپ ہم گیاں گھنگامی بنیادوں پر اور جنگی بنیادوں پر جلدہ 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 جو ہے یہ پورا process جو ہے اس کو مکمل کر رہے ہیں پر کیا وجہ ہے overseas پاکستانی سے کیوں نہیں وہ اٹھ کا حق دیا جائے میرے خیال میں ڈکٹر صاحب اور اس کے اندر بہت سارے ایشیوز ہیں ایک تو بہت سارے پاکستانیز جائے ہیں اب ملک سے چلے گئے ان کی identity بھی اس پر اس پر dilute ہو گئی ہے ساروں کی بات نہیں کرتا majority تو پاکستانی ماشاءاللہ جب جائے نا آپ تو آپ کا لگتا ہے کہ میں پاکستان سے بڑھ کے پاکستان میں آگے اتنی محبت اور اخلاق سے ہمارے ایکسپیکٹ فرمینٹی وہاں پر اپنے کلچر کو سبھالے رکھتی ہے لیکن بہت سارے identityز ایستہ ایستہ کم ہو گئیں کچھ لوگوں نے تو نیسٹالیٹی بھی چھوڑتی تھی اچھا لیکن جو لوگ نیشنل ہیں اس کے اندر لوجسٹک بہت ایشیوز ہوتے ایک تو آپ کے پاس دیٹا بیس ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے ایپ ڈریسے ان کی باقی چیزیں کیونکہ وہ آپ کا ملک تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے آپ کا جس علاقے میں رہتی ہوں گی یا اسلام آباد میں آپ کا یا میرا نام لکھ کے بھیج دے وہ کیوں ہی نہ کوئی ڈاکیا کرتے ہیں کرتے ہیں آپ کے گھر تک پہنچا دے گا یہ دیسن نور دکیسو دیمارکہ اور سو میری آتے کنٹریز ان دو بول اچھا پھر دوسرا معاملہ ہوتا ہے لوجسٹکس کا کہ آپ کس فارمیٹ پر کرنا چاہتے ہیں پوستل بالٹ پر کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ وہاں پر کرنا چاہتے ہیں اب بہت سارے ایسے ملک ہیں جب پاکستان میں دن ہوتا ہے وہاں پہ رات ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کے کیسے ٹائم پر ان کو انگیج کریں گے پھر اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس ہر ملک میں ایمبیسیز تو ہیں لیکن ایمبیسیز تو ایک شہر میں ہوتی ہے زیادہ کانسلیٹ ہوگا دو شہر میں تو ملک تو بڑے بڑے ہوتے ہیں اگر آپ نے وہی پہ ووٹنگ کرانی ہے جیسے ایران نے کرائی ابھی امریکہ کے اندر باقی اس کے اندر آپ لوکیشن کیسے لے کر آئیں گے انہوں نے خانہ فرنگ بنائے ہوئے انہوں نے کانسلیٹ بنائے ہوئے چینہ نے جو ہے وہ کنپیوٹیسیز یعنی کہ باقی بنالک میں میرا یہی آپ باقیوں والے کے پیکٹس کرتے ہیں کہ دون کے ممارک باہر ہیں وہ سب بوٹ ڈالتے ہیں پتہ ہے میں نے پہلے بھی آپ کو ایک بات کی تھی اور وہ ذرا سمجھئے گا ہمارے ہم بہت ساری نوائزز کریئٹ ہوتی ہیں جب بھی کام کی بات ہونے لگتی ہے اب مثال کے طور پر میں نے آپ کو یہ ایکزامپل دی تھی کل بھی زینک والے معاملے کی ایشو کیا ہے آپ نے سسٹم کے ریفارم کرنا ہے سب کچھ کرنا ہے ہم کسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اچھا اس کے اندر یہ جو انکر صاحب نے کلین کر دیا اس کے اندر بھی انویسٹیگیشن کرو لیکن ہم لوگ کس پر بٹھے ہوئے ہیں فتوے لے رہے ہیں چوک پر سزا دیں جوتے مارے ہیں کتے چھوڑے ہیں وغیرہ 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 ٹھیک ہے اب ان تمام چیزوں کے اندر میڈیا اتنی نوائز کر دیتا ہے کہ جو اصل ڈیمنشن یا ڈیریکشن پر ڈیبیٹ ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے وہ نہیں ہوتا لیکن لیکن پروخہ کو یہ بھی لگتا کہ دیکھیں گے یہ پہلے بھی جب ہم نے بات سنی تو یہ دوزار تیرہ میں سنی تھی دوزار تیرہ میں کہا جا رہا تھا کہ جی اوبرسیز پاکستانی کو حق دیا جا پھر ہم چار سال چک خاموشید سنتے اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب الیکشنز کا ٹائم ہزا تبہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم یہ کیوں نہیں ڈیبیٹ ہوتی ہے کیوں نہیں بات سنی سسٹمکلی دو وقتوں میں ہو رہی تھی نیا نواز شریف صاحب جب پہلے حکومت میں تھے 1997 میں اس وقت بھی ہو رہی تھی پھر پرویز مشرف صاحبہ ہر سال بات تو ہوتی تھی اور کوشش ہو رہی تھی جب پیبلز پارٹی آئی ہے نا اس کا دیکھیں اس وقت پاکستان بالکل کنٹرول سے نکلا ہوا تھا ہر چیز ٹوٹی پھوٹی پڑی تھی میرے خیال میں اس وقت ان چیزوں پہ فوکس نہیں ہو سکا لیکن اب تھنکس ٹو در آنریبل کورٹ اور تھنکس ٹو در ڈپارٹمنٹ جو دیٹر انکلوڈ ای سی پی بھی اور پھر اس کے اندر نادرہ بھی اگر وہ سارے کے سارے مل کے کام کریں ہم سارے بھی مل کے کام کریں تو وائی نوٹ میرے خیال میں پاکستان کی جو شنافت اور پاکستان کی محبت جو قائم رکھنے میں ہم ہارٹ لینڈ میں بیٹھ کے اتنا زیادہ نہیں کر پاتے آج بھی آپ کے مل کے اندر جو اکانومی چل رہی وہ دمیٹنسز کی وجہ سے چلتی ہے وہ پیسے بھیجتے جلدہ 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 جسے ہم نے بھی کہا ہے کہ انگامی بنیادوں پر ایک کام انچی تھانکی سو مجھ پروک ناجی امید آج کا پرگرم آپ کو پسند آیا ہوگا باپس ملکات ہوگی کل سیم ٹیم ٹیم چینل جلدہ 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 بہت سکے آلے لحافظ